اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے لیکن چلو اچھا ہوا کہ تم لوگ ابھی تک زندہ ہو اور ایک بار تمہاری منحوس اور مکروش شکلیں میرے سامنے موجود ہیں اور میں تم سے اپنی بیزدی کا پورا پورا انتقام لے سکوں گا میں تم لوگوں کو کتے کی موت ماروں گا مگر نہیں کتے کی موت بھی شاید آسان ہوتی ہے میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گا تم دونوں مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے اور موت شاید دور کھڑی تم پر کہہ کے لگائے گی میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ دیکھنے والے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور تمہاری جلد موت کی دعائیں مانگیں گے لیکن میں ان کے دعاؤں کے راستی کی دیوار بن جاؤں گا میں تمہیں ایسی عذیتیں دوں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک بار تم میری چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس بار دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح بچ کر نکلتے ہو جو سپاہی ہم دونوں کو گرفتار کر گلائے تھے پروفیسر وہ تاجب سے عذوب کی باتیں سن رہے تھے وہ حیرت کے عالم میں کبھی میری اور کبھی عذوب کی صورت دیکھتے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ عذوب پہلے سے ہم لوگوں سے واقف ہے سردار عذوب آخر ان سپاہیوں کے سردار سے رہا نہیں گیا اور وہ بول ہی پڑا کیا تم ان دونوں کو پہلے سے جانتے ہو آنزارز عذوب نے جواب دیا میں ان بازارو اور فریبیوں سے پہلے سے واقف ہوں یہ حسین ناغن جو تمہارے سامنے کڑی ہے دراصل میری چچا کی بیٹی ہے اور اس کا نام شہزادی عرینہ ہے یہ میری بچپن کی منگیتر تھی لیکن اس سنیری بچھو نے جس کا نام فیروز ہے اور جو شہزادی عرینہ کا ایک ادنا سا غلام تھا شہزادی کو اپنے دام فریب میں پنسا لیا یہ دونوں علاقے سے فرار ہو گئے اور میں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور ان کا سراغ لگا لیا تھا لیکن یہ میری آنکھوں میں دھول چھونک کر اس جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میں آزوب کی ان باتوں پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اس انسارس کو ہم لوگوں کے بارے میں بتاتے وقت اس حقیقت کو چھپا لیا تھا کہ میں نے مقابلے کے دوران اس کے کتنے بہت سارے آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور کس طرح آزوب کو پسپاہی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا سنو آزوب میں نے مسکرات ہوئے کہا یہ فضول باتیں چھوڑ دو در حقیقت ارینہ کے ساتھ یا تمہارے ساتھ میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی ارینہ نے مجھ سے محبت کی اور میں نے ارینہ سے محبت کی اور یہ محبت سچی تھی ہم دونوں نے ایک ہو جانے کا فیصلہ کیا اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی ارینہ اب میری بیوی ہے اور مجود دنیا کی عرش ہے ایسے بہت زیادہ عزیز ہے تم اپنی لاف گراف چھوڑ دو اور پرانے دوستوں کی طرح ہم سے ملو یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس کلے کے باہر کیا کر رہے ہو پرانے دوستوں کی طرح عزوب کرچا تو اور میرا دوست تجھے میں بھلا اپنا دوست سمجھ سکتا ہوں بلکہ تو تو دشمن ہے میرا اور آج تجھے اس دشمنی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں تجھ سے متاثر ہو جاؤں گا اور تجھے اور اس فہشا کو معاف کر دوں گا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس نے فضاء میں مکہ لہرات ہوئے کہا تم دونوں کو ایک جا دیکھ کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا ہے مجھے تم اپنے حق میں موت کا دیوتا سمجھو اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے انتقام سے نہیں بچا سکے گی تمہاری مرضی ہے عزوب میں نے اپنے شان اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا میں تو چاہتا تھا کہ ہم لوگ ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر ایک بار پھر پورا دوستوں کی طرح مل جائے لیکن اگر تمہارے دل میں ہم دونوں کی خلاف نفرت اور انتقام کا ایسا ہی لاوہ کھول رہا ہے تو تمہاری مرضی ہے اور تم اگر اپنے انتقام کی آگا ہمارے خون سے بجانا چاہتے ہو تو ضرور بجاؤ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے عزوب نے نخوت کے ساتھ جواب دیا میں یہاں اس کلا نمابستی کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں ایرنہ کا باپ مر چکا ہے اور ہمیں اس علاقے کا سردار ہوں اس نے اپنی حکومت کے دائرے کو وسیق کر لیا ہے اور بہت سے نئی بستیوں کو ان میں شامل کر دیا ہے اس بستی کا نام شرالہ ہے اور یہاں کے لوگوں نے میری عطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لوگ کلا بند ہو کر بیٹھ کے ہیں لیکن وہ کب تک ایسا کر سکیں گے کلا نمابستی میں عشاء قردنی کا جو سخیرہ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا اور باہر کے دنیا سے ان لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا ہم نے بستی کے باہر واقعے ان کی ساری کھیتیاں اجار دی ہیں اور باغات تباہ کر دیا ہے اور مویشیوں کو حالا کر دیا ہے اور یہ لوگ ان حالات میں بھلا کب تک مضاہمت کر سکیں گے انہیں جلدی کلے کا دروازہ کھولنا پڑے گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ عزوب ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے مردوں کو غلام اور ان کے عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جائے گا ان کے سارے بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا ان کے گھروں کو اجار دیا جائے گا تب انہیں معلوم ہوگا کہ عزوب کیا چیز ہے لیکن اس منظر کو دیکھنے کے لیے تم اور ایرنہ زندہ نہیں روکے میں تم دونوں کا حساب ان سے پہلے ہی چکتا کر دوں گا اگر تیری یہی خواہش ہے تو یوں ہی سہی میں نے جواب دیا ان دونوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح جکر تو عزوب نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا اور اس کے بعد انہیں ایک خیمے میں قید کر کے اس کا گرد سخت پیرہ بٹھا تو اور خیال رہے کہ یہ بھاگنے نہ پائیں یہ دونوں بہت مکار اور چالاک ہیں اور خاص طور سے یہ فیروز تو آیاری کا پتلہ ہے اسے بہت زیادہ ہوشار رہنے کی ضرورت ہے فیلحال تو انہیں قید کر دو پھر میں ان کے بردناک انجام کے بارے میں سوچوں گا میں بھی کچھ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا لاحے عمل اکتیار کرنا چاہیے کہ سپاہی رسیاں لے کر ہم دونوں پر پھل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں خوب کس کر بان لیا گیا ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی لیکن یارینا کے نازک جسم کو جب رسیوں میں شدت کے ساتھ جکڑا گیا تو وہ تکلیف کے مارے کرانے لگی لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی حمد بند آئی اور میں سب لوگوں کے سامنے اس سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ سخترین بندش کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایرینہ بیرحل میری آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ گئی تھی اور اس نے کرانہ بند کر دیا ہم دونوں کو خوب اچھی طرح رسیوں سے جکڑ دینے کے بعد سپائیوں کی ایک جمعیت ہمیں عزوب کی خیمے سے باہر لے آئی زارس اس جمعیت کی رہنمائی کر رہا تھا ایک خیمے کے پاس جا کر زارس رک گیا اور اس نے اس کا پردہ اٹھایا خیمہ اندر سے کھالی تھا ان دونوں کو اندر لے جاؤ زارس نے سپائیوں کو حکم دیا اور اندر لانے کے بعد ان کی ٹانگوں کو بھی رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دو تاکہ یہ بالکل ہی حرکت نہ کر سکے سپائی زارس کے حکم کی تعمیل میں ہمیں دکلتے ہو اندر لے گئے تھے میں نے کوئی مضامت نہیں کی تھی پروفیسر اور ظاہر ہے کہ آرینہ میں چاری تو کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی ہمیں خیمے کے اندر لے جانے کے بعد زارس کے حکم کے مطابق ہمیں زمین پر گرا کر ہماری ٹانگیں بھی باندھی گئیں اور اس طرح ان لوگوں نے اپنی دانشت میں ہمیں بالکل بے بس کر دیا تھا اپنا کام ختم کرنے کے بعد اور ہمیں بالکل بے دستو پا کر دینے کے بعد سپاہی قائمے سے باہر نکل گئے تم لوگ ویسے تو بالکل بے بس اور مجبور کر دیا گئے ہو زارس نے جاتے جاتے ہم دونوں سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا لیکن فیروز جیسا کہ مجھے سردار آزم نے بتایا ہے کہ تم مکاری اور آیاری کے پھتلے ہو اس لیے میں تمہیں خبردار کرنا ہوں کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا پر نعذوب تو تمہیں بعد میں سزا دے گا پہلے میں خود ہی تمہیں شدید ترین عذاب میں مقتلا کر دوں گا قائمے کے باہر مسلح سپاہی موجود ہیں اور وہ سارا وقت موجود رہیں گے تم کسی طرح سے بچ کر نہیں جا سکتے زارس کی باتوں کا جواب تینی کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی میں خاموچی سے قائمے کی کچھی زمین پر پڑا رہا سپاہیوں کے ساتھ زارس بھی قائمے سے باہر نکل گیا اور پھر ان لوگوں نے قائمے کے پردے کو دوریوں سے باندھ لیا تھا اب خیمے میں میں اور آرینہ تنہا رہ گئے تھے اب کیا ہوگا فیروز ان لوگوں کے جانے کے بعد آرینہ نے خوف زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا کچھ نہیں ہوگا آرینہ میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا تم بالکل ڈروں مت تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جبکہ آدمیوں نے ہمیں گھیرا تھا تو میں نے ان کا کیا حشر کیا تھا اور اس بار بھی ان کا حشر اس سے مختلف نہیں ہوگا تو میری طاقت کا مظائرہ اس سے بھی پہلے کئی بار دیکھ چکی ہو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہ ہوتا کیا ہم اس بستی میں رہتے اور وہاں سے ہجرت نہ کرتے اہرینہ نے کہا اس صورت میں کم از کم اس نئی مصیبت میں تو گرفتار نہ ہونا پڑتا مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہے اہرینہ میں نے کہا مصیبتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے ان سے ایک خبرہ نہیں جانا چاہیے اب تم دیکھتی جاؤ کہ میں اس سے آزوب کو کیسا مزہ چکاتا ہوں ہمیں تو خیر یہ حلاق نہیں کر پائے گا بلکہ اس کا اس بستی کو فتح کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا اس کی فوجیں یہاں سے شکست خوردہ اور تباہ و برباد ہو کر جائیں گی اب اہرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ رسیوں میں بری طرح جکڑی جانے کے باعث پرشانی کا شکار ہے چنانچہ میں نے دوبارہ سلسلہ ایک گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس سے کہا سنو ارینہ رسیوں میں جکڑ جانے کی یہ مشکت صرف چند گھنٹے کی ہے تم ذرا ہمت سے کام دو اور یہ چند گھنٹے کسی بھی طرح گزار دو اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری فکر ہے میرا تو یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن تمہیں نقصان پہنچانا یا حلاق کر دینا ان کے لئے بہت آسان ہو جائے گا میں صرف تمہاری وجہ سے ابھی خاموش ہوں ورنہ اپنے اور تمہاری جسم سے ان رسیوں کے جال کو میں ابھی ایک منٹ میں توڑ کر پھینک سکتا ہوں اور جو سپاہی خیمی کے باہر موجود ہیں انہیں آنن فانن ٹھکانے لگا سکتا ہوں لیکن ایسا کرنا دھانشمندی کے تقاضوں کے منافع ہے وہ لوگ گھیر کر تمہیں مار دیں گے اور میں بیق وقت ان سب کے ہاتھ نہیں روک سکوں گا اس لئے ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا رات کی تاریک کا انتظار کرو رات ہونے دو اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا ہوں مجھے تمہارے اوپر پورا بروسہ ہے فیروز ارینہ نے کہا تم یہ بالکل مت سمجھو کہ میں کسی وجہ سے پرشان ہوں بلکہ میں پرشان بلکل نہیں ہوں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آزوب محض میری وجہ سے تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے اگر میں نہ ہوتی تو آزوب کو بھلا تم سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی اصل جھگڑے کی وجہ تو میں ہوں اور مجھے اس بات کا ازہد کلک ہے بیوکوفی کی باتیں مت کرو ارینہ میں نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے ایک دوسرے کو چاہا ہے ایک دوسرے کو پیار کیا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم آزوب کو پسند نہیں کرتی تھی اور تم نے آزوب کو مجھ پر کوئی ترجیح بھی نہیں دی یہ تمہاراق تھا تم اپنے آپ کو مجرم کیوں سمجھ رہی ہو پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار پھر بھی ان چیزوں کا خیال آتا ہے فیروز ارینہ نے کہا کہ میری وجہ سے تمہیں بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑی اور اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاتے تو شاید آئے تمہاری زندگی بلکل مختلف ہوتی میری زندگی جیسی بھی ہے میں اس سے بلکل مطمئن ہوں میں نے پرسکون لہجہ میں جواب دیا تم اس قسم کی باتوں سے اپنا دل میلہ مت کرو اور یہ مت سمجھو کہ محض تمہاری وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں ایسی ایسی پریشانیوں تو میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھی ہیں اور آئندہ بھی دیکھوں گا غرض یہ کہ پروفیسر میں نے آرینہ کو کافی دلاسہ دیا اور تسلی بھی دی اپنے باتوں سے اس کی کافی ڈہارس بندھائی پر نہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کے احساس سے دوچار ہو کر اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی سارا دن گزر گیا اس حسنا میں پیرہ دینے والے سپائیوں نے کئی بار خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا اور ہم دونوں کو دست بستا خالت میں دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس چلے گئے شامزہ پہلے زارس نے بھی ایک شکر لگایا وہ دو سپائیوں کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے ہم دونوں کو دیکھ کر تنزیہ انداز میں کہا تمہیں اس طرح جکڑے رہنے کی عذیت زیادہ سے زیادہ کل تک برداش کرنی پڑے گی مجھے یقین ہے کہ کل دوپیر تک آزوب تم لوگوں کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مکروہ کہہ کا لگا تو مزید کہا آزوب ایک ذہین ترین آدمی ہے اور وہ انسانوں کو حلق کرنے کے لیے نت نئے طریقے دریافت کرنے کا ماہر ہے اور مجھے یقین ہے تمہارے لیے وہ بالکل نیا اور اچھوٹا طریقہ جار کرے گا جو اس سے پہلے اس نے کسی پر بھی نہیں آزمایا ہوگا میں نے یارینا نزارس کے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ تھوڑی دیر تک اسی طرف فکر بازی کرتا رہا اور بلاخر اپن دونوں سپائیوں کے ساتھ باہر چلا گیا اب شام کے سائد ڈھلنے شروع ہو گئے تھے خیمے کے اندر جلدی اندھیرہ پھیل گیا پھر رات ہو گئی اور ہر طرف گہری تاریکی پھیل گئی کسی نے ہمیں کھانے تک کریے نہیں پوچھا کھانا تو دور کی بات رہی ہمیں پینے کے لیے پانے تک فراہم نہیں کیا گیا خیمے کے باہر سپائیوں کی ادھر ادھر ٹیلنے کی آہٹے رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی اور پھر جیسے رات ڈھلتی گئی یہ آہٹے بھی کم ہو جی گئی یہاں تک کہ چاروں طرف بلکل گہرا سناٹہ پھیل گیا اب دور دور تک کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی خیمے کے باہر پیرہ دینے والوں کو شاید اس عمر کا یقین تاکہ ہم دونوں کی جسموں کے گرد رسیوں کی جو بندشے ہیں اور وہ جس قدر سخت ہیں اور شدید ہیں ہمیں نے کسی بھی ترنٹ ہلا نہیں کر سکیں گے اس لئے غالباً وہ بھی ہماری طرف سے مطمئن ہو کر قدر غافر ہو گئے تھے اور شاید سو بھی گئے تھے ارینہ میں نے بہت آہستہ سے آواز دی ہاں ارینہ نے بھی اتنی ہی آہستگی سے جواب دیا اب تیار ہو جاؤ میں نے کہا ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہلکے سے جٹکے کے ساتھ پہلے اپنی ٹانگوں سے بندی ہوئی رسیہ تھوڑی اس کے نازک بدن کو مضبوط رسیو کی بندشوں سے آزاد کھرا دیا ارینہ نے سکون و اتمنان کی ایک لمبی سانس کینچی اور آہستہ سے اپنے جسم کو سیل آنے لگی میرا تو سارا جسم جیسے پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے ارینہ نے سرگوشی میں کہا فکر مت کرو میں نے آہستہ سے جواب دیا ذرا سی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تم چپکے سے شپکے میرے پیچھے پیچھے چریاؤ چاہاں میں رک جاؤں وہیں تم بھی رک جانا پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ باہر کیا صورتحال اور اس کے ساتھ ہی میں نے آہستہ سے خیمے کے پردے کی دوری کو کھول دیا میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا اور میں بلکل خالی ہاتھ تھا ظاہر ہے کہ مجھے اپنے لیے تو کسی ہتھیار کے ضرورت بھی نہیں تھی لیکن ارینہ کی حفاظت کی غرض سے میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود ہو تو اچھا ہے بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا میں بڑی آسانی سے ہتھیار حاصل کر سکتا تھا میں نے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا چاروں طرف گھپ اندھیرہ پہلا ہوا تھا دور ایک جانب کچھ مشلیں روشن نظر آ رہی تھی میں آہستگی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آیا اور میں نے احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر نظر ڈالی خیمے کے گرد پیرہ دینے والے سپاہی میری توقع کے این مطابق سو رہے تھے البتہ دور اس طرف جہاں مشلوں کی روشن نظر آ رہی تھی باہر سپاہیوں کے حیولے پرچائیوں کی طرح دکھائی دے رہتے اس کے علاوہ ہر طرف سناٹے اور اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے سب سے پہلے کام تو یہ کیا کہ خیمے کے دروازے کے باہر سوئے ہوئے ایک سپاہی کے قریب رکھی اس کی تلوار اٹھا لی اب میرے ہاتھ میں ایک ہاتھیار آ گیا تھا اور میں مطمئن ہو گیا تھا تلوار پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے آرینہ کو اشارہ کیا اور ہم دونوں دبے قدموں خیمے سے باہر نکل آئے میں نے آرینہ کو ہدایت کی کہ وہ سختی کے ساتھ میرے پیچھے رہے ہم نے اس طرف پیش قدمی شروع کر دی جس طرف بالکل اندھیرہ تھا ہم دونوں خیموں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کئی جگہ ہمیں خیموں کے آگے سپاہی سوتے ہوئے نظر آئے اور ہم احتیاط کے ساتھ ان سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اچانک ہمیں سامنے سے دو مچلیں اپنی طرح بڑھتی ہوئے نظر آئیں یہ بڑا نازک موقع تھا پروفیسر اور میں نے جلدی سے اپنے قریب نصب شدائی خیمی کا پردہ اٹھایا خیمی کے اندر گپ اندھیرہ تھا میں نے آرینہ کو کہا کہ وہ خیمی کے اندر دا کلو جائے ارینہ فوراں خیمی کے اندر چلی گئی اور اس کے پیچھے میں بھی خیمے میں دا کلو گیا اندر گہرے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن بھاری بھرکم سانسو کی آواز سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ خیمی کے اندر کچھ لوگ سو رہے ہیں میں نے آرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں خیمی کے اندر ہی دروازے کے قریب ہی کھڑے رہے کیونکہ آگے بڑھنے کی صورت میں اندر سوئی ہوئے لوگ یا ان کے جسموں سے ہمارے ٹکراجانے کا خطرہ بھی تھا ہم دونوں سانس روکے ہوئے کاموش کھڑے رہے اور خیمی کے اندر پردے سے باہر دیکھتے رہے وہ تعداد میں چار سپاہی تھے جو ہمارے سامنے سے گزرتے چلے گئے ان میں سے جو دو آگے تھے ان کے ہاتھوں میں مشلے روشن تھی اور باقی دو ان کی رانوائی میں چل رہے تھے وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے جب وہ لوگ ہم سے کافی دور نکل گئے تو ہم دوبارہ اس خیمے سے باہر نکل آئے اور ہم نے آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھی خیموں کی لمبی کتاریں تھی جو ختم ہونے میں نہیں آتی تھی راستہ میں کئی جگہیں ہمیں روشنیہ اور گشت کرتے ہوئے مشل بردار سپاہی ملے لیکن ہر موقع پر ہم نے احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے نظروں سے محفوظ رکھا کئی جگہیں ہم نے خود کو خیموں کے اندر چھپا لیا اور بعض جگہوں پر زبردست خطرہ مول لے کر ہم خیموں کے پیچھے چھپے رہے غرض یہ کہ اسی طرح چھپتے چھپاتے اور بچتے بچاتے ہم خیموں کے اس جنگل سے باہر نکل گئے میں نے عرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں ساتھ سا چلنے لگے خیمہ گاہ کی حدود سے باہر نکل کر ہم نے پیچھے پلٹ کرے ایک نظر خیمہ گاہ پر ڈالی اندھیرے میں خیموں کی کتار ہمیں بھوتوں کے کسی لشکر کی مانن نظر آ رہی تھی اور کہیں کہیں اکہ دکھا لوگ روشنیوں کی مچھلے ہاتھوں میں تھامے ہوئے دکھائی دئیے مجھے یقین تھا کہ صبح سے پہلے ہم لوگوں کے فرار کی اطلاع کسی کو نہیں مل سکے گی عرینہ بھی اب کافی اتمنان محسوس کر رہی تھی اور اس کا خوف تقریباً دور ہو چکا تھا خیمہ گاہ کے بعد ایک وسیع میدان تھا اور اس میدان کے اس پار گھنہ جنگل تھا خیمہ گاہ کے ساتھ ساتھ شمرالہ کی کلہ نمہ بستی تھی میں نے رکھ کر ایک نظر شمرالہ کی بستی پر ڈالی کلے کی بلند و بالا دیواریں گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف گہرہ اندھیرہ تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر فصیل کے اوپر برجوں میں کچھ لوگ موجود ہیں بھی تو بھی وہ اندھیرے کے باعث ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے اس لیے میں نے عرینہ کے ساتھ شمرالہ کی کلہ نمہ بستی کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا شمرالہ کی کلہ نمہ بستی کو آزوب کے لشکر نے بیسے تو تینوں اطراف سے گھر رکھا تھا لیکن سب سے زیادہ خیمیں سامنے ہی کی طرف تھے اور لشکریوں کی تعداد بھی اس تھی طرف زیادہ تھی بستی کے بائیں اور دائیں جانب خیموں کی تعداد بہت کم تھی اور کلہ نمہ بستی کے پوشت پر محض چند خیمیں اندسپ کیے گئے تھے جن میں اس وقت گھپ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا ممکن ہے دن کے وقت تو ان میں کوئی رہتا ہو لیکن اس وقت ہے یہ بالکل اوجار اور سنسان نظر آ رہے تھے میں نے عرینہ گاہت پکڑ کر پہلے تو شمرالہ کی کلہ نمہ بستی کے گرد گہرے اندھیرے میں ایک چکر لگایا اور اس کے بعد ہم دونوں بستی کے پچھلے حصے کی جانب نکل گئے جہاں محض چند خیمیں استعداد تھے میں نے عرینہ کو تو ایک خیمی کی آرڈ میں بحفاظت کھڑا کر دیا تھا اور خود خیموں کے آس پاس منڈلا کر اندر کے سنگ لینے کی کوشش کرنے لگا کسی بھی خیمے سے گہری سانسوں یا خراتوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ان کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے اس کے بعد میں احتیاط کے ساتھ ایک خیمے کے اندر تاخل ہوا میں نے خوب اچھی طرح آنکھیں پھارڈ پھڑ کر دیکھا خیمہ اندر سے بالکل خالی تھا اس طرف تین خیمے اور بھی تھے اور ان تین خیموں میں سے میں نے دو کا مزید جائزہ لیا وہ دونوں بھی خالی تھے اور اب صرف ایک خیمے کو دیکھنا باقی رہ گیا تھا جب اس آخری خیمے میں میں تاخل ہوا تو مجھے یہاں کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا وہ جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے بھاری بھاری سانسوں کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی میں خاموشی سے باہر نکلایا بات دراصل یہ تھی پروفیسر کہ میں اس وقت تک اپنا کوئی لاحے عمل تیہ نہیں کر پایا تھا میں رینہ کی زندگی بھی بچانا چاہتا تھا اور شمرالہ کی کلا نوہ بستی کے لوگوں کو آزوب جیسے ظالم شخص کا غلام بننے سے بھی روکنا چاہتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کروں شمرالہ کے بستی کے لوگ کلا بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ویسے بھی وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں اگر ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتا تو بھی کیسے اگر میں دن کے اجھالے میں ان کو اپنی تائید و حمایت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تو میرے لئے رینہ کی جان بچانے مشکل ہو جاتی میں صورتحال پر سنجدگی سے غور کر رہا تھا ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ رینہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریخی میں ایک گھنے جنگل میں غائب ہو جاؤں اور عزوب اور شمرالہ والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں لیکن جب مجھے ان باتوں کا خیال آیا جو شمرالہ والوں کے حشر کے بارے میں عزوب سے سنی تھی تو مجھے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا میں نے تیہ یہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں شمرالہ والوں کی مدد ضرور کروں گا